ایک نیا زیادی ہے کیا تلاش کریں ایلیکشن دوہزار چوبیس کا مجاہیں صاحب ہر ذاویہ بدل گیا دوہزار چوبیس میں تھا ہمارے ملک میں بیمانیاں تو ہمیشہ ہوئی ہیں پبلک منڈیٹ سے مزاق ہمیشہ ہوا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ مزاق اس حد تک بڑھ گیا اس حد تک بڑھ گیا کہ عوام نکل آئے جسے جسٹس شایخ عثمانی صاحب نے کہا کہ کلت بھٹو کے بھی بہت دیوانے تھے لوگ بھٹو کے لیے بھی نکلے میں اسے کلت نہیں کہتی کیانڈی جب مرے امریکا میں سن ساڈ کی بات سکسی تھری کی بات ہے تو لوگ بے تہاشا روئے وہ کلت والی بات نہیں ہے آپ کو ذاتی طور پہ ایک شکر کریں پاکستان میں کسی کو کسی سے محبت تو ہوئی اور دوسرا یہ کہ آپ نے دوسرا یہ کہ ہمارے سیبلشمنٹ کو یا ہمارے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی کیالکولیشنز کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کو اتنی اس کو اتنی اس کو اتنی سیٹیں ملیں گی انہوں نے یہ تیہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے وہ دوریں کیسے ہلائیں گے یہ نیا ذاویہ آیا کہ دوریں ہلانے والے ان کی دوریں ہل گئیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کیالکولیشنز تھیں وہ غلط آئیں ان کو جلدی میں پلان بی سوچ رہا ہے پلان بی جو ان کا تھا وہ بظاہر لگتا ہے نہیں تھا اگر آپ بین اللہ قوامی کومنٹیٹرز کو سنیں پریوین سوامی کو سنیں شکر گپتہ کو سنیں مختلف انڈین انیلیسٹ مختلف ویسٹن انیلیسٹ ان کے نزدیک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ جو جن لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھیں ان کو غلط مواد دیا گیا اور یہ نیو زاویہ کہ ہم سب بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اب آئندہ سب کو کیلکولیشنز کس حساب سے کرنی ہے لیکن ایک حساب سے کرنی چاہیے اور وہ ہے ملک کو مردے نظر رکھیں عوام کو مردے نظر رکھیں اور یود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں